ایفٹر جے ٹن تیارے بھی چاہتا ہے کیونکہ رافید تیارے انہوں نے لیا ہے یہ پاس ٹینک بھی ہیں ائر فورس بھی ہے حملے کر رہے ہیں ادھر سے وہ میزائل برسا رہے ہیں ادھر سے یہ ہوای جازوں سے ان پر بمباری کر سکتے ہیں کہ وہ مستقل طور پر عجید دوبل کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے مستقل طور پر وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈی ایس جو یہاں تخریب کاری کرتی ہے اس کو وہ انچار جائے اس سے وہ کس سلسلے میں ملے اشرف غنی کو دوبارہ سے فون کیا جو بائیڈن نہیں دوبارہ نہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ بار بار اس سے رابطہ کر رہے ہیں انڈیا ایسا لگتا ہے پریویل کر گیا ہے ممکن ازرائیل بھی اس میں شامل ہو تیسرا یہ کہ ایلو سی پہ اس وقت تو ایل جی سپیک ایک سیز فائر ایگزز کر رہا ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں انپرووکٹ وائلیشنز ہوئی ہیں انڈیا سیکیورٹی فورس کی طرف سے اگر آشی ارکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ افغان حکومت تو الٹ کہہ رہی ہے کہ بدکشاہ میں لڑائی کے دوران فضائی حملوں میں طالبان کو بڑا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور دو سو باسٹھ طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے ایسا تو بھارت میں نہیں ہوتا بھارت میں ایسا نہیں ہوتا کہ بھارتیوں نے اس کے لئے کوشش کی امریکیوں کو آمادہ کیا امریکیوں نے متحدہ امرات کے ذمہ داری لگائی اور اپنا آقابتنا اندیش نواز شریف صاحب نے اس سے ملاقات ہو گئی اب اس کے ترہ ترہ کے جواز ترہشے جا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب بھی تو ملے تھے باجوہ صاحب ایک سرکاری حیثیت میں سرکاری عددار سے اس وقت ملے جب اس نے یہ بات اس طرح کی گفتگو نہیں کی تھی پھر وہ بھی ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے چند مہینوں میں تاریخیں تک اس کی بتائی جا سکتی ہیں کہ وہ مستقل طور پر عجید دوبل کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے مستقل طور پر وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈی ایس جو یہاں تخریب کاری کرتی ہے اس کو وہ انچار جائے اس سے وہ کس سلسلے میں ملے اس کی کوئی بضاحت تو کرے بتائیں تو صحیح کیا انہوں نے اپنی پارٹی سے پوچھا کیا اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا اسے کیا بات وہ کرنا چاہتے تھے مریم صاحبہ کہتی ہے یہ نوازشیف صاحب کے نظریہ کی اساس پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں پڑوسیوں کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور اس پہ کبھی احتجاج نہ کریں کہ وہ یہاں قتل عام کر رہے ہیں ساٹھ سترہ ہزار ہمارے شہری شہید ہوئے کوئی جگہ ہماری بچی نہیں شہید ہوئے اور ان میں افسروں کے بڑا تناسب ہے یعنی اتنے تو ہمارے سکسٹی فائی ور سیونٹی ون کے وار میں لوگ شہید نہیں ہوئے تھے اس کی مضمت کبھی نہیں کی افغانستان اشرف غنی کو دوبارہ سے فون کیا جو بائیڈن نہیں دوبارہ نہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ بار بار اس سے رابطہ کر رہے ہیں انڈیا ایسا لگتا ہے پریویل کر گیا ہے ممکن ہے اسرائیل بھی اس میں شامل ہو انہوں نے فون کیا ہے اسے تسلید ہی ہے خلیجی ممالک سے حملے کر رہے ہیں اپنے نئے ہتھیار آدمہ رہے ہیں اور انہیں یعنی نفسیاتی سپورٹ دے رہے ہیں یہ جو یکی یک نکلے تھے تو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ دیکھئے ان کے پاس تو ائر فورس نہیں ہے طالبان کے پاس اب ان کے پاس ٹینک بھی ہیں ائر فورس بھی ہے حملے کر رہے ہیں ادھر سے وہ میزائل برسا رہے ہیں ادھر سے یہ ہوای جازوں سے ان پر بمباری کر سکتے ہیں تین لاکھ کی فوج ہے تو وہ یعنی ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو ایک دو چین ٹارگٹ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے ٹارگٹ یہ ہے کہ طالبان کو اتنے حملے کیے جائیں اور اتنا انہیں یعنی زک پہنچائی جائے اتنا نقصان پہنچائے جائے کہ وہ اپنا تسلیم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں کچھ شرات چھکیا کہ امریکہ دعا مذاکرات کا حوالہ ہی نہیں دے رہا اب جو تازہ تین بیان آیا اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا ان کی زمانداری تھی کہ وہ معاہدہ سے تو وہ مکر گیا معاہدہ ٹوٹ گیا پریکٹیکل ہی ٹوٹ گیا نہ ان کے قیدیرے ہا کیے جو معاہدہ میں تھا اور نہ اکمام متحدہ کی ٹاریسٹ کی لسٹ یہا ہے وہ ٹاریسٹ تو نہیں تھے وہ آزادی کی جائیں گے لٹ رہے تھے وہ انڈیویٹ ٹاریسٹ کہتا ہے نا کشمیریوں کو اچھا اب وہ حملے کر رہے ہیں اب وہ مسئلہ کیا ہے کہ میں افغانستان کو خانہ جنگی میں مبتلا رکھا جائے وہ کیا کوشش کر رہے ہیں وارلارڈز کو متحر کر رہے ہیں تاجکوں کو اور اوزبکوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تالبان کی کہ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو سینٹرلیشن میں چین داخل ہو گیا پاکستان بھی داخل ہو گیا اور جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اگلے بیس سال کے لئے ہمارا حدف چین ہے بیس سال کے لئے ہمارا حدف چین ہے تو جب چین حدف ہے ملاقات کی بھی تیاری ہو رہی ہے انڈی شیرمن کے حوالے صاحب سے انڈی شیرمن وہ جا رہی ہیں اور جو بائیڈن کی اور چینی صدر کی ملاقات ہوگی شاہ محمود جو وہاں گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے اچھا یہ جو اتحاد بنائے مجھے اس کے بارے میں تشویش ہے پاکستان اوزبکستان افغانستان امریکہ میرا خیال ہے پاکستان کو انگیج کرنے کے لئے اور چیٹ کرنے کے لئے آخری تین منٹ ہے ہارون صاحب نور مقدم کیس بھی ہوگا تو وہ چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم حقیقی اتحاد چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مستقبل کے لئے قلیدی اتحاد قلیدی اتحاد مستقبل کے لئے ایک مشترکہ شہر وزانہ چاہتے ہیں چینی پاکستانیوں کا اور چینیوں کا حال بند سرد پر ابھی اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں امن کے لئے کوشش کریں گے امریکہ نے اپنے ذمہ داری امن کے لئے اس کو پوری کرنی چاہی ہے اور ہم مفامت کے لئے اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا امریکہ سے تصادم نہیں چاہتا جے ٹن تیارے بھی چاہتا ہے کیونکہ رافید تیارے انہوں نے لئے ہیں پاکستان ایک مشکل سیچیوشن میں فسا ہوا ہے لیکن چین کو ہم نہیں چھوٹ سکتے ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ لو سی پہ اس وقت تو ایک سیز فائر ایگزز کر رہا ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں انپرووکٹ وائلیشنز ہوئی ہیں انڈین سیکیورٹی فورس کی طرح سے جو اس پہ نقصان ہوتا ہے اس کے لئے ہیلت فسلٹی وہ سیاسی قیدت سے مانگتے نہیں مانگتے اور اس کے بعد یہ کہ جو انڈین اوکوپائیڈ کشفیر کے اندر خاص طور پر فیفت آف آگسٹ کو جو ایک طرح سے بروریت کی ہے اور جس طرح ایڈکسیشن کی ہے اس مدی رجیم نے اس سے کیا ہم آزاد کشفیر کی سیاسی لیڈرشپ اس کا ہم نے بیانیاں اپنے بیانیاں میں شامل کیا ریاستی بیانیاں میں کیا اس سیاسی کے عدد کو یہ احساس ہے کہ اس بیانیاں کے اندر گیا ایک دوسرے کو پر اعظام تراشیہ یہ لے کے گئے آزاد کشفیر میں کہ بیج دیا اپنے ملک کو لیکن آپ کتنی دیر سے یہی چل رہا ہے وہ سن لیتے پھر رومی صاحب کی طرف چلتی میں ان سے وارنے کرتا ہوں کہ اس طرح کی اگر آپ نے کیا یہ میرا باہر کیمپ لگا ہوا تھا کیمپ انہوں نے کھار دیا یہ داندلی نہیں ہے تو اور کیا ہے اگر ایسی عرکت کی تو میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کی ہے یہاں پہ تو میں اس کی پر زور مضامت کرتا ہوں اور وارنے کے بھی دیتا ہوں کہ یہ ازاد کشمیر کے لوگ ہیں ازاد کشمیر کا الیکشن ہے اس کو پور امن رہنے دیں اس میں کوئی ایسی شرارتبازی نہ کریں رومی صاحب ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا ہوپ تھی کہ جی کچھ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ نیچے جائیں گے اس الیکشن میں تو ٹیمپریچر آگئی بڑھتا ہی جا رہا ہے مزید چیزیں جو ہیں وہ گرمہ گرمی کی طرف جا رہی ہیں اور ویکن اولی سینس کے جو ابھی آئے گا جو 2023 کا الیکشن ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے افغان حکومت تو الٹ کہہ رہی ہے کہ بدکشاہ میں لڑائی کے دوران فضائی حملوں میں طالبان کو بڑا بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور 262 طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے افغان وزارت دفاع کے مطابق یہ کاروائیاں تیرہ صوبوں میں کی گئی وائٹ آئوس سے جاری بیان کے مطابق افغان نیشنل آمی اور افغانستان کی ترقی کے لیے امریکہ تابن کرتا رہے گا اور افغان مسئلے کی پائیدار سیاسی حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا پریزیڈ بائیڈن نے تو ممکنہ افغان پناہ غزینوں کی مطابق کے ضروریات پوری کرنے کے لیے مجموعی طور پر تیس کروڑ ڈالر کی منظوری بھی دے دیئے ساتھی افغان پالیمانی وفد نے اپنی فضائیہ کو فعال بنانے کے لیے امریکہ سے فوری مدد کے اپیل کی ہے افغان فضائیہ کے 150 تیاروں میں سے تقریباً وان تھرڈ جو ہیں گراؤنڈڈ ہے افغان حکومت کا کہنا ہے کہ امریکن اور نیٹو فورسز نے جلبازی میں انخلاقے باعث جدید اتیار افغان فورسز کے حوالے نہیں کیے جس سے حدب کو بات ثانی نشانہ بنانے کے علاوہ شہری علاقتوں سے بچائی آجا ہوں پاکستان اس سمیں افغانستان کی طرح سے بہت پریشان ہے جس حساب سے پاکستان نے سوچا تھا ویسے ستیتیاں نہیں ہو رہی ہیں تالیبان پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے افغان آرمی کابو کرتے جاری علاقوں پر اوپر سے ہوایی عملے بھی ہو رہے ہیں اس سے گھبرا گیا ہے پاکستان اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں چین سے جی ٹین ہوایی جا چاہی ہیں بھارت کے ریفیل سے لڑنے کے لئے کیونکہ آگے بھارت بھی ہمارے لئے خطرہ ہو سکتا ہے نواز شریف سے بات کی ہے افغانستان کے NSA نے اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے آجیڈ ڈوال ہے وہ ہمارے خلاف کوئی بڑی ساجیش رچ رہے ہیں جس کا بھی ہمیں پتہ نہیں اور اس سمیں پاکستان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے خلاف کیا ساجیشے رچی جاری ہیں اور پاکستان کو اس سمیں چائنا سے بھی اس طریقے کا سپورٹ نہیں ملے جس سپورٹ کی پاکستان کو امید تھی اس سمیں پاکستان اپنے آپ کو الگ محسوس کر رہا ہے پوری دنیا سے اور کہہ رہا ہے پوری دنیا مل کے ہمارے خلاف ساجیشے کر رہی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ 24 گھنٹے اپنی عوام کو سنانے کے لئے پروپوگنڈا کرتے رہتے ہیں اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور ساتھی ساتھ اب پیوکے میں بھی نارے لگنے لگے کہ ہمیں انڈیا سے مدد مانگنی چاہیے کیونکہ یہاں پر چنانوں میں اتنی دھانلی ہو رہی ہے کہ پاکستانی آئی آس آئے اور فوج یہاں پر دھانلی کر رہے ہیں اس سمیں پاکستان کو سمجھنے ہی رہا کس طریقے کے قدم اٹھا ہے جس کی وجہ سے ان کے ملک کے لئے خطرہ کم ہو جائے مگر پاکستان کھوڑی ڈرہا ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں اگر پاکستان شانتی سے جیئے تو پاکستان کے لئے بھی حالا ٹھیک ہو سکتے ہیں جہین دوستو دھنیواد